ایک حدیث پہلے پیش کرو ربی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عباس رحمتی کہ اللہ سے آپ دعا کرنے کہ اللہ مجھے مستجاب دعاوگ نہ دے کہ میں جو دعا کروں اللہ قبول کرنے کہا کہ تُو نے بہت بڑی چیز مانگی ہے لیکن وہ تو جائے گی لیکن ایک شرح ہے کہا کہ حضرت بتائیے کہا کہ اے ساد تُو اپنے کھانے گو پاک کر لے پاک کر لے پیب کر لے اپنے کھانے کو تکن مستجاب دعاوہ تو تو مستجاب دعاوہ ہو جائے گا رزق حلال دعا کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے اپنے کھانے کو حلال کر لے دوسرے آپ نے پرمایا اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بندہ اپنے پیٹ میں ایک لقمہ حرام ڈالتا ہے اپنے پیٹ کے اندر لقمہ حرام ڈالتا ہے ایک لقمہ چالیس دن کا عمل قبول میں ہوتا ہے روزہ اب آپ روزہ آگیا پورے مہینے آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن عالم یہ ہے کہ آپ نے حرام ڈالتا ہے چالیس دن کا عمل قبول میں ہوتا ہے تیس دن کا تو روزہ ہوتا ہے انتیس یا تیس کا گئے ہیں آپ کے روزے بنیاد کو ہم نے پکڑی نہیں رکھی ہے اوپر اوپر بھوم رہے ہیں چھلکے سجے ہوئے ہیں پھلوں کی دکان پر چھلکے ہماری نگاہوں کی سامنے روح تو گایا ہے رزق حلال یہ قبولی ہے تو دعا کی ایک بنیادی اور بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم شرط ہے آپ نے فرمایا ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں چلا گیا تو چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا نماز خالی نہیں عمل قبول نہیں ہوتا روزہ نماز خالی نہیں کی یہاں کٹکے قربانے میں قبول نہیں ہوتی بکرے لائے جا رہے ہیں ہماری ایدیں دید اور بکرے بڑی سادکی کے ساتھ صحابہ اکرام منایا کرتے ہیں اب تود زحمتیں بن گئی ہیں یہ ایدیں سچ بتا رہو بڑے بڑے بہر لائے ہیں بڑے بڑے بکرے لائے ہیں اب ہم جیسے غریب لوگ دیکھتے ہیں دو دو جن دن بہر لائے ہیں اب ہم لائیں تو کیسے لائیں چھوٹا لائیں تو کیسے لائیں جیسے لائیں تو کیسے لائیں چھوٹے پریشانیاں پڑ گئی سادکی سب ختم ہوگئے اسلام رونک سب ختم ہوگئے جمال ختم ہوگئے رسل رہے گئے آپ نے فرمایا ایک لکنہ ایرام آدمی پیڑ میں ڈالتا ہے چالیس دن کا عمل ہوگی عمل آربعین ہے چالیس دن کا عمل ہوگی اور آخری کبرا وہ بندہ جس کا بدن جس کا گوشت سود سے اور حرام سے حرام مال سے پلا ہو فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ تو آگے ہی اس کے دائت ہے اس کو امام طبرانی نے موجہ ملحسد کے اندر دیکھ رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ جب چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہے تو دعا کرے گا تو کیسے ہوگا ایسے قبولوں کے دعا تو قبولیت دعا کی پہلی شرط ہے اس نے حلال چی چالتا ہے ایک اور حدیث اس کی نائم پر پیش کروں حدیث حدیث اس طرح ظرہ حرام رضی اللہ تعالی وقال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ تَعْيِبٌ لَا يَقْبُلُّ اللَّهَ تَعْيِبًا فقال وَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى عَمَرَ الْمُقْمِنِينَ بِمَا عَمَرَا بِهِ الْمُرْسَلِى فَقال وَقال وَقال محرام ومشربو حرام وملبسو حرام رواہ مسلمی کتاب زکار حضرت امام مسلم رحمه اللہ اس حدیث باقی جہاں زکار کا چیپ تر ہے یہ حدیث آیا ہے رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ گلتا پاک ہے پاک پاک ہی چیز قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے اور آپ نے فرمایا مومنین کو اللہ نے وحی حکم دیا جو رسولوں کو دیا ہے یا جو رسول قلو منت مبی باتے ماملو سوالیہ سور مومنوں کہا تھا اے رسولو پاک گزہ کھاؤ تو قواملو سوالیہ اور نیک عمل کرو پہلے کہا گا پاک گزہ کھاؤ اس کے بعد ماملو سوالیہ اس کا مطلب پاک گزہ نہیں تو عمل سوالیہ نہیں ہوتا عمل سوالیہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پاک روزی ہو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے سفر کی دعا قبول ہوتی ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کرتا ہے اور اش اص بلکل پراغندہ حال ہے سفر میں جاتا ہے آدمی نہانے کا انتظام نہیں لیتا کھانے پینے کا انتظام بڑا پریشان لیتا ہے اور آجزی اور ان کے ساتھ اور پریشانی کے حالے میں دعا قبول ہوتی ہے یہ آدمی ہے لمبا سفر کرنا ہے سفر ویسے بھی قبول ہیتی دعا کے لئے ایک عدب ہے قبول ہو جاتی ہے یہ لمبا سفر کرنا ہے اور دعا قبول ہونی چاہیے اور دوسرے اش اص بلکل پراغندہ حال ہے آدمی بکھرے ہوئے آق اوپر غبار لگا ہوا پورا غبار آدمی کفتے بلکل مہلے ہو چکے ہیں اور دیسرے یا مدوئے دے یا سوا آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پوٹا ہے اس کا مطلب دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا جائے تھے دعا ہاتھ اٹھا کر کے اگر کوئی مانگ رہا ہے تو مانگ سکتا ہے یہی رکھ کر کے ایک حدیث اور پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیثی طرح مان یحیی بن سعید سامیہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعیتہی حتی رائیت بیا بہی بیتہی اور بخاری کتاب دعوت حضرت امام بخاری صدی اللہ علیہ وسلم پاک کوئی سیک کتاب دعوت دعاوں کا بیان ہے حضرت یحیی بن سعید اور شریک یہ دونوں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت آنس سے سنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں اٹھایا آپ قبرستان کے گئے اور جنرس البخی میں پہنچے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں وہاں سمان کی طرف دایا اور وہاں کے جو شہدہ ہیں وہاں جو لوگ مدفون ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی رو رہے ہیں دعا فرما رہے ہیں تو ہاتھ اتھا کر کے دعا ماغنے کا ثبوت ہی صدیتہ باق سے ملا اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اڑھاتا اور پھر بولتا ہے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب جب ربنا کا حوالہ دیتا ہے بندہ تو اللہ کی رہے میں جھوم جاتی ہے اے میرے پروردگاہ یا رب یا رب میں بولتا ہے قبولے سے دعا کے لئے گئے ربوبیت کا حوالہ دیا گئے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول گاتا ہے اور وقال رب کو کم کہا گیا وہاں کو آج کنے بری ہے رب بیت بہت اہم سی بدل اللہ کو رکھتا لگے یا رب یا رب یا رب اے میرے پروردگاہ رہے ہیں اے پروردگاہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ومت رب کو حرام اس کا کھانا حرام ومشرف کو حرام اس کا پینہ حرام وملبسو رب اس کا لباس حرام وغزیہ بالحرام اور اس کا بطن حرام رزق سے پڑا فانہ اس کو جاہو نہیں داری اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آدمی کی دعا ان تمام چیزوں کے باوجود بھی قبول نہیں ہوئے اس لیے کہ اس کا بطن حرام رزق سے پڑا بڑا ہے اس کا مطلب آدمی کی دعا کی قبول یہ کہ نے پہلی شرط رزق کے حال